بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا یہ ایک دو تین الفاظ ہیں جو کہ مجھے اکثر لگتا ہے کہ لوگ اس کے معنی بھول چکے ہیں اصل معنی بھول چکے ہیں اور یہ ان کو گوڈ مون کر دیتے ہیں مکس اب کر دیتے ہیں مثلا ایک ورڈ ہے انپڑ ایک ہے کم علم یا لا علم اردو میں اس کی میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تیسرا ورڈ جو سے آپ کہتے ہیں جاہل کا تو اگر آپ ان کے انگریدی کریں تو انپڑ کہیں گے الیٹریٹ کو الیٹریٹ وہ ہوتا ہے جو بندہ پڑھ لکھ نہیں سکتا چلیں یہ سمجھ آگئی اب ایک ورڈ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بندہ لا علم ہے یہ نہیں جانتا یہ نالیجیبل نہیں ہے اس کو پتہ نہیں ہے اگر آپ اس کی اکزیمپل ہیں ایک آدمی ہے جو پڑھ لکھ سکتا ہی نہیں دوسرا یہ لا علم وہ ہوگا جس کو صحیح اور غلط کا نہیں پتا اسان الفاظ میں اس کو نہیں پتا یہ لا علم ہے کس فقط اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے یہ لا علم ہے کہ کووڈ کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ لا علم ہے کہ جناب دنیا میں اس وقت لوگ ڈن ہو رہا ہے یہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے یہ انگلینڈ میں ہے اس کا نالیج نہیں ہے اس کو چیز کا پتہ نہیں اسی طرح کسی فیلڈ کا ہے اس کو ہیلتھ کا نہیں بتا اس کو بیماریوں کا نہیں پتا یا اس کو کسی اپنے سبجکٹ کا نہیں پتا وہ لا علم ہے اسے صحیح اور غلط کا نہیں پتا یہ جو تیسری کٹیگری ہے جاہل کی یہ بڑی خطرناک کٹیگری ہے اور یہ جاہل کی کٹیگری اس کو سمجھنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور یہ دیکھنا پڑتا ہے یہ ورڈ آیا کہاں سے تو یہ ورڈ جانسا ہے انگریتی کا کوئی ایک ایسا ورڈ نہیں ہے جو آپ کو یہ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکے جاہل کو یعنی کہ ہم آسان الفاظ میں جاہل کو کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم اگنورنٹ کہہ دیں گے لیکن اگر آپ ڈکشنی میں جا کے دیکھیں اور ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو آپ کو اس کے اندر بڑے الفاظ نظر آتے ہیں تو پہلے میں آپ کو وہ الفاظ سامنے سناتا ہوں جو میں نے ڈکشنی میں سے دیکھے مثلا انگلیش میں انسانیٹی پاگل پناہ یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں جو کہ یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ اگنورنٹ کسے کہتے ہیں ایروگنٹ اردو میں آپ جہالت یا ہماکت جسے آپ کہہ لیں اور انگلیشی میں انسانیٹی میڈنس کہتے ہیں اسی طریقے سے کریزینیس فولشنیس سینسلیسنس سٹوپیڈی سلینیس یہ اب آپ مجھے بتائیے ان میں سے کوئی ورڈ ایسا نہیں ہے جو کہ نالج کے ساتھ جڑتا ہو نوئنگ کے ساتھ جڑتا ہو یہ سارے لفظ وہ ہیں جو کہ ایک منٹل کفیت کا بتا رہے ہیں اور یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جہالت کسے کہتے ہیں جاہل آدمی کسے کہتے ہیں جاہل آدمی وہ نہیں ہے جو جانتا نہیں جاہل آدمی وہ بھی نہیں ہے جو کہ پڑا لکھا نہیں ہے اور اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ایک سور کار ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ آج کل بہت پڑے لکھے جاہل نظر آتے ہیں وہ پڑے لکھے جاہل کسے کہتے ہیں پڑے لکھے ہیں وہ جو کہ لیٹریٹ بھی ہیں اور نالیجیبل ایڈوکیٹڈ بھی ہیں ڈگرییاں بھی لی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود پھر بھی ان کو جاہل کہا جا رہا تو سوچنے کی بات ہے وہ جاہل کہاں سے ہے تو یہ عربی کا ایک ورڈ جاہل قرآن پاک میں کافی جگہوں پر جاہل کا ورڈ ہے اور کئی فارمز میں آیا ہے اور جہالت ہم اس آیت کی طرف ایک دو آیتوں کا میں حوالہ آپ کو دیتا ہوں لیکن اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو یہ پہلے میں آپ کو اسپلین کر دوں یہ جاہل ہے کیا جاہل اسے کہتے ہیں جو اپنی ایگو کی وجہ سے ایروگنس کی وجہ سے اکھڑ ہونے کی وجہ سے بد دماغ ہونے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اسے سچ اور غلط کا پتہ نہیں ہے وہ تو دوسری وہ تو نوٹ نوئنگ والی کیٹیگری ہے وہ تو بڑی اچھی کیٹیگری ہے جس کو پتا ہے کہ مجھے نہیں پتا وہ تو پھر کچھ کوشش کرے گا جاننے کی کیا ٹھیک ہے یہ وہ کیٹیگری ہے جس کو سوچتے سمجھتے ہوئے یہ سچ کو نہیں مانتا اور جھوٹ کو مانتا ہے اور جھوٹ کے اوپر ہی عمل کرتا ہے میں نے کہا یہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ سچ کو اور صحیح اور غلط بات کو نہ جاننے کو ہم کہتے ہیں نوٹ نوئنگ نوٹ نولیجیبل لیکن وہ شخص جو غلط کو مثلا ایک ایسی بات لے لیں اگزیمپل اور لے لیں اس وقت دن ہے کہ رات ایک شخص ہے اس کو نہیں پتا اسے آپ کہیں گے he doesn't know یہ نہیں جانتا لیکن اگر ایک شخص ادھر آ جائے اور اس وقت سب کو پتا نظر آ رہا ہے کہ دن کا ٹائم ہے اور وہ کہنے یہ رات ہے اور آپ اس کو جتنی مردی دلائل دیتے رہیں یہ دیکھو یار سورج تمہاری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے اتنا سب کچھ لائٹ ہے نظر آ رہا سب کچھ ہوتا ہوا ہے دن کے اتنے بجے گھڑی کا ٹائم دیکھو وہ کہنے یہ ہے ہی رات یہ ہے ہی رات تو ایسے شخص کو آپ جاہل کہتے ہیں جو سچ کو حقیقت کو ماننا بھی نہ چاہے اور یہ بہت بڑا ایک ایسی کیٹیگری ایسی کلاس کے لوگ ہیں جو کوئی سب سے زیادہ نقصان ہے اور انہی کے بارے میں قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ارشاد ہے کہ جاہلوں سے بحث نہ کرو پھر بھی کسی پروگرم میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے تو یہ وہ جاہل ہیں کیونکہ جو جانتا نہیں ہے اس کو تو تبلیغ کرنی ہے اس کو تو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے لیکن جو جان بوجھ کے آجائے اس کو پھر کہا کہ یہ پاگل ہے یہ دماغ اس کا خراب ہو چکا ہے یا یہ اپنی ایروگنس کی وجہ سے ماندنا یا اپنے کسی اور مفادات کی وجہ سے نہیں دیکھنا چاہتا سچ کو اس کو بیت نگرس کو چھوڑ دو قرآن پاک میں ایک آیت جونسی ہمارے سامنے نظر آتی ہے سلطن نمل کی آیت ہے پچپن نمبر آیت کیا تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں پر خواہش کر کے آتے ہو برکہ تم لوگ جاہل ہو یہاں پہ جاہل کا ورڈ یوز کیا گیا ہے اور یہ حضرت لوت کی قوم کے بارے میں کہا جا رہا ہے یعنی کہ ایک ایسا ایکٹ جو پاگل پنے کا ایکٹ ہو ایسے لوگ جاہل ہیں اور آج پوری دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے اس طرح کے جاہلوں کو ہم ایجوکیٹڈ بھی سمجھتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے یہ پاگل ہی ہو سکتے ہیں جن کو پتا یہ غلط ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس پر ماننا ہے اسی بات کو مانتے ہیں تو یہ جاہل ہے تو ایک میں نے آپ کو چھوٹی سے ایک دیمپل دی قرآن پاک میں جاہل کن لوگوں کے لیے ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک اور بڑی صورت انام کی آئیت ہے ایک سو گیارہ اس میں کہا گیا ہے اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیں اور ان سے مردے بھی باتیں کرنے لگے اور ان کے سامنے ہم ہر چیز کو زندہ بھی کر دیں تو پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے اب یہ کون ہے مگر یہ کہ اللہ چاہے لیکن ان میں سے اکثر جاہل ہیں اب اب یہ جاہل کی دیفینیشن دی جا رہی ہے کہ ان کے سامنے جتنے مرضی ثبوت لے آؤ جتنے مرضی ریشتن آرگومنٹس لے آؤ ان کے سامنے مجزی بھی کر دو یہ وہ جاہل ہیں جنہوں نے نہیں ماننا تو نہیں ماننا اور اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو ابو جہل کا نام آپ نے پڑھا ہوگا اسلامی تاریخ میں ابو جہل جاہل لوگوں کا ابو اس کو ابو جہل کا لقب اس لیے ملا تھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ کو مانتا تھا وہ یہ بھی مانتا تھا کہ وہی آتی ہے وہ یہ بھی مانتا تھا کہ آپ کا ذکر ہے کتابوں میں وہ سب کچھ مانتا تھا لیکن اس کی ایگو اس کی ایروجنس اس سے اس کو یہ اس کو یہ منوانے پہ یا سر جھگانے پہ وہ نہیں کنونس نہیں ہوتا تھا وہ کر نہیں سکتا تھا اس کا اللہ پورا قبیلہ میرے گینسٹ ہو جائے گا میری پوری ٹریڈ ختم ہو جائے گی تو یہ آپ کو تاریخ کے اندر سے یہ ابو جہل کا ورڈ جو آیا یہ وہی آج بھی یہ ابو جہل آپ کو ساری جگہوں پہ نظر آتے ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے نہیں ماندنا جو مرضی آپ کر لیجیے اپنی انرجیز کو مدزایا کیجئے ان کے ساتھ آپ بس یہی ہے ان کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کیجئے یہ وہ ہاں جہل تو اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی جہل ہو تو ہمیں بچنا چاہیے اپنے جہلوں سے کیونکہ یہ لوگ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھنا چاہتے یہ جھوٹ کو سچ سمجھتے ہیں اسی پر عمل کرنا چاہتے ہیں نہ صرف یہ چاہید یہ بھی اتنی بری بات نہ ہو اپنے لئے یہ کریں تو لیکن یہ پھر دنیا کو بھی چاہتے ہیں کہ یہ ان کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھنا شروع کریں تو ہی ہوپ کہ آپ کو یہ ورڈ جانسہ ہے آگے سے آپ اس کے استعمال میں تھوڑی سی احتیاط کریں گے کہ یہ جاہل لا علم کو نہیں کہا جاتا انپڑ کو نہیں کہا جاتا بلکہ جاہل ایک خاص قسم کی کیٹگری کے لوگ ہیں جزاک اللہ